اسلام علیکم ناظرین آپ کا اپنا حسن امام دین جنجلی پروگرام آج کی شخصت کے ساتھ ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام میں اس پرسنالٹی اس شخصت کو ملائے جائے جس کا اپنا ذاتی بیگرانی بو اور سوشل ایکٹیویٹی بو تو الحمدللہ آج سکرن سٹی کی ایک بہترین شخصت جس کی خدمات کے بہت سارے پہلو ہیں وہ ایک بہترین انسان بھی ہیں ایک اسیہ سوشل ورکر بھی ہیں جس کا تعلق پولٹکس سے بھی ہے اور انسانیت سے بھی ہے ہم اس پرسنالٹی کی طرف چلیں گے سید مامون منی شاہ آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں اور ہم اس سے گفتگو کریں گے سر السلام علیکم سر تینکیو آپ نے اپنا اکیمٹی ٹائم ہمیں دیا اس کے لیے ہم شکر گزارے اچھا سر آپ کی جو خدمات کے پہلو ہیں وہ بہت سارے ہیں آپ ایک بہترین عدیب بھی ہیں ایک بہترین سوشل ورکر بھی ہیں اور اپنی درگاہ کے گاتی نشین بھی ہیں اور آپ کا ایک بہترین حساب پولٹکس کے بھی ساتھ ہے آپ سکرن کے میئر بھی رہ چکی ہیں تو ان تینوں چیزوں میں کامیابی کی طرف چلنا اور اسے کامیاب کرنا کتنی دشوار اسے گزارنا پڑا سب سے پہلے تو آپ کی بہربانی کہ آپ آئے ملاقات ہوئی اور یہ ایک وسیلہ بڑا آپ سے ملاقات کا بھی اور آپ کے وسیلے سے پھر دوستوں کے جو آپ کے دیکھنے والے ہیں ان سے بھی وسیلہ بڑا بڑا اچھا ہے وہ خوبصورت سوال ہے سبب اس کا صرف یہ ہے کہ یہ سارے جو آپ بتا رہے ہیں یہ سارے زندگی کے مختلف پالو ہے اور بہت آدمی جو ہے وہ کسی ایک پالو میں لگا رہا تھا ہے لیکن کچھ حاصل بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی ایک جگہ پر سبجھوں کے اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی زہنی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو وہ پھر مختلف جگہوں پر اور اپنے زندگی کے مختلف پالو کو زہن میں رکھتے ہوئے مختلف اپنے اظہار کے لیے مختلف وسیلے نوڑتا ہے تو میں سبتہ کوئی یہ سارے جو آپ نے جیسے کہے یہ تو ذمہ داری تھی میری والد صاحب کے سارے کے بعد جیسے کہ میں بڑا ہی تھا تو اس وجہ سے یہ ایک ذمہ داری گازی نشینی کی آگئی لیکن اس کے سوائے جو لٹریچر تھا تو لٹریچر تو میں نے بچپن سے ہی لٹریچر سے کتابوں سے شوق رہا تو اسکر کیا اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ یہ ذمہ داری صرف آپ کے پاس جو دینی زندہ ماری ہے اس کو اگر آپ دنیاوی ذمہ داری کے ساتھ نہیں ملائیں گے تو آپ اپنی جو محبتی ہے آپ کے ساتھ جو متعلقین آدمی ہے آپ کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں درگاہ کے ساتھ جو واپستہ لوگ ہیں تو دنیاوی کام بھی اگر آپ ان کے نہیں کر سکتے تو آخرت کے دو بہت بڑی بات ہے اور وہ تو دعوی بھی ہم نہیں کر سکتے وہ تو بڑے جو تھے وہ مزرک تھے صوفی تھے اور ان کی ایک اپنی تھی ہم میں تو وہ روحانت والی چیزیں نہیں ہیں تو اس وجہ سے پھر سیاست میں بھی آئے لیکن الحمدللہ خود مطمئن ہے دنیا مطمئن ہو نہ ہو نہ کرنا اپنا ضمیر مطمئن ہے کہ اس میں بھی آئے تو اپنا دامن بچا کے جو آج کل کی سیاست کی برا وجہ جو چیزیں ہیں ان سے دامن بچا کے خدمت خلق کی اور جترہ بھی اپنے سے ہو سکا چیرمن رہے یا اور بھی ذمہ داری پارٹی کی طرف سے یا دوستوں کے طرف سے جو بھی ذمہ داری بھی نہیں تو اخلاق سے عبادداری سے سچائی سے اس کو ساتھ ربانے کی کوشش کی اور لوگوں کی خدمت اور ان کے کام بانے کی کوشش اچھا سر ایک مرشد کا کردار اس کا ایکٹ کیسا ہونا چاہیے اور ایک مردین تو ان کا جو ایک سرٹیفائی ہونا چاہیے مرشد کے ساتھ تو ان دونوں شخصتوں کا جو کامبینیشن ہے وہ کس لیول کا ہونا چاہیے میں اس کو پھر دوسرے لفظوں میں سبجتا ہوں کیونکہ ایک تو جسے آپ کا رہے گا ہمارے پاس مرشد اور مرید ایک لفظ ہے اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے کہ مرشد کسے کہتے ہیں مرید کسے کہتے ہیں مرید کیسا ہوتا ہے مرشد کیسا ہوتا ہے اس پر ہمارے بزرگوں نے اور صرف اکرام نے اور ولیوں نے بہت سارے بکس بھی لکھے ہیں لیکن میرا جو اپنا خیال ہے یا میری اپنی جو ذاتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مرشد ہم اسے کہے جسے استاد ہم کہتے ہیں جو ہمیں راہ دکھانے والا ہو وہ اور اس کے ساتھ تعلق کس طرح کا کہا ہو میں سمجھتا ہوں کہ مرشد اور مرید کا تعلق ایک آقا اور غلام کا نہیں ہوتا دو دوستوں کا ہوتا ہے تو وہ ایک بڑا خوبصورت بھی ایک ہے کہ وہ تو پھر اس کی ایک کہات بھی بڑی اچھی خوبصورتی ہے کہ آپ میرے پیچھے نہ چلیں کہ مجھے لیند نہیں کر دی آپ میرے آگے نہیں چلیں کہ مجھے کسے فالو نہیں کرنا آہو ساتھ چلیں ساتھ چلیں تو مرید اور مرشد کا استاد اور شاگرد کا تعلق ہوتا ہے اور وہ تب اس سے زیادہ اچھا اور خوبصورت بڑھ سکتا ہے جب وہ دوستی کی طرح چلیں اور دوستی میں ہی بڑھیں پھر وہ دوستی عشق میں بندلتی ہے دوستی محبت میں بندلتی ہے اس طرح کی سہلتی ہے لیکن میں ترجیح یہ جو بقت میں فکر ہے یا جو مرشد کی اس طرح کی تشریح کرتا ہے تو میں اسے زیادہ قریب سمجھتا ہوں اپنے سوچوں اور بیچاروں میں عشق سر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس دنیا میں لا کے چھوڑ دیا تو اس دنیا میں انسان کا جو کردار ہے وہ کونسا کردار ایکٹ کریں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی آئے تو یہ ایک خوصورت کوئسٹن ہے تھوڑا اس کو ڈیفائن کریں بڑھا اچھا کوئسٹن ہے اور کے وقت کی ضرورت بھی ہے کہ اسے کوئسٹنوں کو امہارا بھی جائے اور اس پر سوچا بھی جائے میرا اپنا اس پر نکتہ نظر یہ ہے کہ خدا نے جب انسان کو تخلیق کیا تو قرار پاک میں ہے کہ ہم نے اسے اپنا خلیفہ بنا کر بھی جا خلیفہ وہ ہوتا ہے نمائندہ ہوتا ہے جو اس کی تخلیق کو یا اس کی جو بھی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے آتا ہے انتہائے مذہرت کے ساتھ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ صرف عبادات جو ہے وہ مطلوب نہیں تھی انسان سے صحیح کیونکہ اگر پوری دنیا نماز نہ پڑے پورے مسلمان کوئی نماز نہ پڑے کوئی روزہ نہ رکھے کوئی اسلام کے طرف نہ ہو تو بھی خدا کے خدای پر یا ربوبیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور پوری دنیا جو ہے وہ سجدے دینے شروع کرے تو بھی اس کے کوئی بڑا ہی نہیں ہے اس کے انشان میں یہاں جو بھیجا گیا کہ جو دھرتی انہوں نے پیدا کی تھی خدا نے تو اس کو جیسے ایک چیلنج بنا کر کسی کو بھیج دا رہا تھا کہ آپ جائے اور اسے خوبصورت بنائیں خوبصورت بنائیں اس کو سوارنے کے لیے اور پھر یہ جو عبادات ہے وہ خود انسان کو سوارنے کے لیے ایک ایک ہے جیسے آپ اگر چار پانچ وقت کی نباز پڑتا ہے تو آپ میں صفائی آ جائے گی آپ میں محمد آ جائے گی آپ میں ایک آ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے آنے کا مطلب اور اس کو خدا کے بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اس دھرتی پر کرنا ہے اور اس دھرتی کو خوبصورت بنائیں مزرد کے ساتھ ہمارا جو عام جو ہمارے عالم کا ہے یا پیر بھی کا ہے وہ زیادہ اس پر دیتے ہیں امتیار کی ریزلٹ آؤٹ ہونے کا ہے امتیار تو پورا سارا یہاں پر ہے جیسے وہ لطیف کا ایک شہر ہے نا کہ موکھے موپنے مدھیوی دو بارے میں مبھائیے چند بطا پاند پس آئیے اس ساری دنیا میں رہتے ہوئے اور خوبصورت زندگی گزارنا اور کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو صرف اپنے بلموتے پر زندہ رہتا ہوں ہمیں کپڑوں سے لے کر رکھانے تک زندگی گزارنے تک بلڈنگز یہ سارے سماج سے ہم لیتے ہیں ہزاروں لوگ بینت کرتے ہیں تو ایک آدمی کے ضرورات پوری ہوتی ہیں تو اس کے بدلے میں ہم اس سماج کو کیا دے رہے ہیں ہم واپسی میں اسے ریٹرن میں ہم کیا دے رہے ہیں یہی ہے اصلی زندگی اور یہی ہے ہمارے فرض میں انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ہم کیا دے رہے ہیں آپ نہ والدین کی احمد کو خوبصورت بنائیں شاگرد ہو تو استاد کی احمد کو خوبصورت بنائیں اور جو رسمی روایت ہوتی ہے اور جو الفاظ ہوتی ہے اس کو اور بھی آگے بڑھے اور بھی خوبصورت کرتے جائے خوبصورت کرتے جائے سارے شارٹ بریک کا اشارہ مل رہا ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا آپ سلسلے کو وہی سے سٹار کریں گے جہاں سے چھوڑا ہے ایک خوبصورت پرسنالٹی سہدہ امیر علی شاد جیلانی صاحب آج ہمارے پروگرام میں مانے کہ کیا مرشد کو سیاست کرنی چاہیے ہماری فیلڈ ہی رہی ہے شروع سے بڑھوں نے کہا ہے کہ بھئی لوگوں کی خدمت کریں آپ کو اپنی پوری لائف میں دوست زیادہ ملے کے دشمن یہ آج تک یہاں تک جو پوچھے آپ امان خان کو سیلیکٹڈ وزیراعظم سمجھے تھے یا ایلیکٹڈ سارے نیازی صاحب خود بھی ایک وہم تھا اور وہم پہ آیا تھا اچھا ایلیکم بیک ناظرین ہم اپنے سلسلے کو وہی سے سٹارٹ کر رہے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا آج ہمارے پروگرام میں دلے لیل پرسنایٹی ایک پیاری شخصیت سید محمد منیر شاہ آج ہمارے پروگرام میں مان ہیں ہم چلتے ہیں ہم اپنے سلسلے کو وہی سے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا سر کیا ایک مرشد کو ایک مرشد کو پولیٹکس میں آنے کی کتنی حد تک اجازت ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے سوال جواب کا آدھا سوال میں آپ نے جواب دے دیا یہ سوال ہی اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ آج ہم سیاست کو جو ہے وہ دو خادہ ہی سمجھتے ہیں سیاست اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ کرپشن کی جائے سیاست اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ عہدہ اور ملے لیکن پہلے یہ نہیں تھا پہلے سیاست ذمہ داری تھی اور عبادت تھی اور خدمت خلق تھی پیچھے جائے جیسے آپ میں مرشد کے حال سے کہا تو میں اس شراط میں دیکھیں رسول پاک کی زندگی کو آپ دیکھیں وہ ہمارے لئے کیونکہ ہر طرح کیسے وہی شیرت جو ہے وہی ہمارے لئے آگئے آپ تو مرشد بھی نہیں کہے آپ تو نبی تھے آپ تو پوری جہار کے قیدات کے لئے آئے تھے لیکن یہ صرف ان کی زندگی کا ایک پہلو تھا اس کے ساتھ آپ اس ریاست کے سمجھوں کے سربراہ بھی تھے مدینہ بنی آپ نے سیاست بھی کی آپ سپرسالار تھے آپ اسٹریٹیجک لیڈر تھے اس کا سبب ہے کہ جو بھی ایک باشور بندہ ہے آپ اسے مرشد کہے یا باشور بندہ ہے اس پر اس پورے سواج کو بہتر بنانے کے لئے اخلاقی ذبہ داری ہے اچھا وہ اپنی ذبہ داری کہا زیادہ بہتر سمجھتا ہے یہ الگ چیز ہے کوئی سمجھتا ہے کہ میں صرف پلیٹکس میں کچھ سمجھتا ہے کہ یہ بھی میری ذبہ داری ہے تو میں اپنے لئے تو یہ کہو گا کہ یہ ذبہ داری تو مجھے خانداری طرح سے بل گئی اچھا صحیح کیونکہ میں جیسے ابنا کہا میں بڑا بیٹا تھا تو والد صاحب کی اب اس کی جتیب پاؤ پڑے نہ پڑے لیکن بڑے چلے جاتے تو چھوٹے بڑے ہو جاتے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہم اس جگہ پر بیٹھ گئے کہ میں اس پر پورا اتروں تو لیکن اس کے ساتھ بھی نباک کیا لیکن میں نے یہ بھی سمجھا کہ مریدین کی روحانی اور استربت کرنے کے سوا ان کے لئے جو یہاں پر مسائل ہے موجود سماج میں رہتے ہیں تو ان کو بھی اپنا سامنے رکھا جائے اس وجہ سے میں آیا اور آپ بھی دعا کریں ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ آپ نے دابر کو جتنا ہو سکے اس گند کے جو سیاست کے نام پہ ہو رہا میں ہی کہا رہا ہے کہ آج کل تو یہ جملہ ہو گا ہے کہ میرے ساتھ سیاست کر رہے ہو گلتی ایک چیز کر رہے ہو تو اس کا سبب یہ ہے کہ آج کی سیاست کا جو بجبوئی ایک تاثر ہے وہ یقیناً یہی بنا ہے اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ میں اپنی تولیل نہیں کہتا لیکن جنرل ہی ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر اچھے لوگ بھی وہ سیاست سے دور ہٹ جائے تو وہ تو پھر آپ رہے سکے کہ بیدار خالی کر کے دیا ایک ان لوگوں کو جنچہ ایک بکولہ بھی ہے کہ یہ ظلم نہیں ہوگا کہ برے لوگ اقتدار پر آگئے ہیں لیکن یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ اہل لوگ اقتدار سے باہر جا کر بیٹھ گئے ہیں ساتھ میں آپ کی فیرنٹ شخصت کون سی ہے جس سے آپ بہت متاثر ہیں یہاں پر قومی اپنا جو صدقے حوالے سے اگر آپ کسی کا ڈاب لیں گے تو میں سائی جی اپ سائید کا ڈاب لیں گا اس کے ساتھ میری باہر مستقی بھی رہی اور اس کے بکتب ایفرکر سے بھی میں بہت بڑا متاثر جیسے بھٹو صاحب نے سیاست کی پارٹی کو بہتنگ تک چلایا تو کیا آج کے جو پولٹیکس ہیں جیسے آصف علی زہداری صاحب ہے بلال بھٹو زہداری صاحب ہے امران خان نیازی صاحب ہیں یا نواز شریف ہیں تو ان چاروں پانچوں لوگوں میں آپ کس کو بہتر سیاست دان سمجھتے ہیں یقیناً میں بہتر پارٹی اور پیونس پارٹی کو سمجھتا ہوں اس وجہ سے میں اس میں ہوں اگر اسے بہتر نہ سمجھتا تو اس میں نہ ہوتا اچھا عوام کی امیدیں آپ کے اوپر اور آپ کی امیدوں بڑے ہمارے لیے دان تک تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی امیدیں اور آپ کی امیدیں بلال بھٹو صاحب پوری کر پائیں گے یہ ساری خواہشیں ہیں امیدیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ امیدوں پر دنیا قائم ہے اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ امیدیں قائم اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ان کو ماضی کو دیکھ کر تو جب ہم شہید بیرزیر کو دیکھتے ہیں اور شہید ذلفکارلی بھٹو کو دیکھتے ہیں تو میں کرو ایک پرسنل سوال آپ کی لائف کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ آج تک بھول نہ پاسکے ہوں کوئی ایسا غم یا آپ کی لائف کا کوئی ایسا خوشی کا واقعہ جو آپ نے کہیں کہ یار اب میری تو زندگی سفل ہو گئی اور بہت سارے ہیں جی چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے دکھ بھی ہوتے ہیں زندگی کے حصے ہوتے ہیں کبھی ایسی لوگ جو ہے وہ دوست چلے جاتے ہیں عزیز چلے جاتے ہیں تو اگر اس طریقے سے دیکھیں تو میری زندگی پر والد صاحب کا بہت زیادہ اثر رہا ہے میری طبیعت پر زندگی پر اور میری پرسنلٹی پر بھی جیترہ بھی ہے تو جب ان کی وصال ہوا وہ دوست چلے گئے تو کچھ وقت کے لئے تو میں ایسا سمجھتے تھا کہ جیسے میں بڑا تھا پھر اچانک آپ پر زمیداریاں بھی آ جاتی ہیں تو ایسا سمجھے کہ بس بلکل بلکہ سچی آپ بات کرو آپ کہ جیسے وہ آدمی بخلا جاتا ہے لیکن یہ بھی زندگی کی حقیقت ہے اور سچ ہے کہ آدمی کو زندہ رہنا پڑتا ہے اور چیزیں ذمہ داری جب آتی ہے پھر جب ذمہ داری آتی ہے تو جیسے کہتے ہیں کہ حسن جب آتا نزاکت آ ہی جاتی ہے تو ذمہ داری آتا ہے تو خدا کے طرف سے اس کو سمالنے کے لئے بھی اور خوشی میں زیادہ بحسوس کرتا ہوں جب باہر گھوپ لے جاتا ہوں ہمارے پروگرام کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے کیا کرے ہمارا اور جو ٹائم کا وہ کامبینیشن ہے نا وہ اس کے حساب سے چلنا پڑتا ہے آپ کی گھتو گھت سے بہت سارا ہم نے نہیں بلکہ ناظرین نے بھی انجوائے کیا لاسٹ میں آپ کی طرف سے اپنے عوام کو اپنی پبلک کو اپنے مریدین کو اپنے سیاستدان لوگوں کو اور کامیاب انسان کو یا ینگے سر کو اپنی طرف سے کوئی میسیج میسیج میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے آخر پر بات کر کے ختم کی تو پولٹیکل حوالے سے میں ایک میسیج دینا چاہوں گا وہ میسیج یہ ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ پولٹیکس ہو یا جو ہو دوسروں سے توقع کرتے ہیں لیکن میرا یہ ہے کہ ہم دوسروں سے توقع کرنے کے بجائے یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم نے اپنے وطن کے لیے اپنے دیس کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے علاقے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے ہمارے یہاں ہر ایک دوسرے سے سوال کرتا ہے خود سے سوال نہیں کرتا ہے کہ میں نے کیا کٹریبیٹ کیا ہے ہماری جو بات چیت کی شراد بھی ہوئی تھی کہ ہم جب خلیفہ برا کر بھیجے گئے تو بزہبی طور پر بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس سواج میں کیا کٹریبیٹ کر رہے ہیں ہم زیادہ تر دوسروں سے سوال کرتے ہیں تو بیسے دن کبھی خود پر بیٹھ کر سوال کریں کہ سیاسی حوالے سے میں نے کیا کیا ہے تعلیم کے حوالے سے میں نے کیا کیا ہے اپنے خاندان کے حوالے سے میں نے کیا کیا ہے اپنے روزگار کے حوالے سے میں نے کیا کیا ہے سواج سے تو ہم بانگ رہے ہیں لیکن ہم نے سواج کو کیا دیا ہے کبھی تھوڑا سا اپنے وہ جھاک کے اگر دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اندر سے بھی کوئی جواب آئے گا جس پہ اگر ہم پورے اتر گئے تو شاید ہماری زندگی سپل ہو گئی اور اگر پورے نہیں اتر سکے تو ہم کوشش کریں کہ اس پر پورے اتر دے پر ناظرین لاسٹ میں آپ نے میسے سنا ایک خوبصورت میسیج کیا کرے ہمارے پروگرام کا ٹائم بالکل کمپلیٹ ہو چکا ہے آج کی پیاری شخصیت اور اپنے ہوسٹ امام دین چنجنی کو ایک خوبصورت شہر کے ساتھ دیجئے گا اجازت کل کا آج نہیں ہوتا ہر پل بھی راج نہیں ہوتا رہے سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا وشیوال دبیس پاکستان زندہ بھار